السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے سبق نمبر ون تو نائن فائیو یہ شب قدر کے بارے میں بہت 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 اہم سبق دے رہا ہوں تین کام کرنے ہیں آپ کو تو انشاءاللہ شب قدر کی برکت سوٹہ کا مل جائے گی ہنڈیٹ پرسن انشاءاللہ نمبر ایک آخری عشرے میں روزانہ عشر کی نماز کے بعد سے شب قدر کا انتظار کرنا تیاری میں رہنا ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو ہو سکتا ہے آج کی رات بڑی رات ہو اے اللہ یہ رات آ رہی ہے آپ کو اتنی دعا مانگنی ہے چاہے غفلت میں مانگو لیکن مانگو اثر کے مات سے تیاری شروع کرو کہ اللہ یہ رات جو آ رہی ہے ہو سکتا ہے شب قدر اے اللہ مجھے محروم مت کرنا محروم مت کرنا یہ دعا مانگو نمبر ایک ہو گیا نمبر دو رمضان کے اخیری دس راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور 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 پڑھئے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ضرور 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 پڑھئے تو کوئی نو کوئی رات جو ہے شب قدر کی ہوگی وہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا ہماری خواتین عام طور سے مسجدوں میں نہیں جاتی تو جماعت کا ان کے لئے مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے یہ ہے کہ بھی عشاء کی نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں ویسے عشاء کی نماز تو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی لیکن یہ اخیری دس راتوں میں اس کا احتمام کرنا ہے کہ خواتین گھروں میں عشاء کی نماز نہ چھوڑیں ضرور پڑھیں فجر کی نماز بھی ضرور پڑھیں تو بیچ کا حصہ وہ شب قدر میں عبادت میں آ جائے گا انشاءاللہ یہ دو باتیں ہوئی ہیں تیسری بات کہ آخری جو عشاء کی راتیں کچھ نہ کچھ بیچ رات کے حصے میں تحجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے دو رکعات پڑھ لیجئے چار رکعات پڑھ لیجئے قرآن پڑھ لیجئے کچھ نہ کچھ جو ہے پڑھتے رہیے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے دھوکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا سمندر ہے وہ انشاءاللہ امڑ امڑ کر آپ کے اوپر گھرے گا یادرک یہ آدمی سب قدر کی قدر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا یہ عورت سب قدر کی قدر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گی یہ میں بہت احتمام سے اس وقت آپ کو دے رہا ہوں یہ تین کام کرنا مد بھولنا یہ تین کام کرنا مد بھولنا اپنے بچوں کو ہی بتا دینا تاکہ اس قدر سب قدر کی ایک سیکن بھی ہمارے لئے قیمتی ہے لیکن اگر کسی نے وہ بھی غفلت بھی گزار دی تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں اس لئے یہ تین باتوں پر عمل کرنا جہاں آپ اخیری عشرہ شروع ہو اثر ایک سے لے کر دعا بانگنی شروع کرو نمبر ایک نمبر دو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو یہ رات کا حصہ مل گئے آپ کو اور نمبر تین رات میں جو ہے عبادت میں تھوڑا وقت بھی گزارو لیکن گزارو اور سب سے آثار یہ ہے کہ اخیری عشرے میں اعتقاف میں بیٹھ جاؤ تو تو شمع قدر کہی گئی ہی نہیں ہے وہ آ گئی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ نے راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور ایک میری درخواست ہے یہ تو میرے خالی درخواست نہیں کر سکتا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے لیکن درخواست کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو رمضان کی اخیری دس راتیں ہر رات میں سو سو مرتبہ اگر سور اخلاص بھی پڑھ لیا تو فائدے سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ بس یہ میری درخواست ہے تو یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا اللہ تو سور اخلاص بہت پسند ہے آپ پڑھو گے اس رات میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ خوشی ہوگی اور ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ آخری دس راتوں میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں پڑھئے میرے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فعفو عنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدی عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جاتے میں کیا پڑھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی تو آخری دس راتوں میں کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل بھی ہو جائے اور پھر جہاں یہ بورات ہمیں مل گئی تو یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ ہمیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين